یہ نماز آپ نے فرمایا کہ سب سے اہم ترین ایک طرح سے بیان کیا جائے تو یہ سب سے اہم ترین عبادت ہے اسی سے ہم اپنی اگلی گفتو کو شروع کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے یعنی اس خاص عبادت کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں اسے انسانوں کے لیے بہت ضروری قرار دیا ہے فرض قرار دیا ہے قرآن مجید نے اس کا مقصد خود بیان کر دیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت اس عبادت پر کاربن رہی ہے اس سے پہلے کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی عبادت کرتے رہے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ جس وقت ان کو اس عبادت کے احتوام کی تاقید کی گئی تو اس موقع کے اوپر یہ بتا دیا گیا کہ اس کا اصلی مقصود کیا ہے فرمایا آکم السلام علیہ ذکری میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے میری یاد کو برقرار رکھنے کے لیے اور میری یاد پر قائم رہنے کے لیے نماز کا احتمام کرو تو یہ اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے ہم پر فرض کی گئی ہے اور اگر غور کیا جائے تو پورے دین کی اساس اللہ کی یاد پر قائم ہے اللہ کی بارفت حاصل ہوتی ہے اللہ کو آدمی پہچان لیتا ہے اللہ سے اس کا تعلق بابستہ ہو جاتا ہے تو مذہب کی پتہ ہو جاتی ہے اور اگر اس دنیا میں اللہ یاد رہے پھر وہ مذہب کے ساتھ بھی وابستہ رہتا ہے اور اپنے اخلاقی وجود کو بھی تذکیہ اور تطہیر کر کے پاکیزہ رکھتا ہے